اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو رمضان شیف اور عید کے بعد بذابتہ طور پر لالا جی آپ کی خدمت میں برائرہ آس لالا موسا سے آذر ہیں اور میں اپنے تمام چانے والے دیکھنے والے اور خصوصی طور پر ظلہ گجرات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے پردیسی بھائی آل شوق سے منطلق ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں اس وقت سرزمین لالا موسا میں سمجھتا ہوں کہ لالا موسا کو اور بھی بہت سے حوالوں سے اس کی پہچان ہے مگر پھنے کبوتر پروی کے حوالے سے اس وقت میں جس شخصیت کے پاس پڑھا ہوں یہ دونوں بھائی یہاں مل کر شوق کرتے ہیں میری دائیں طرف آپ دیکھیں کاشف زرگر جن کا تعلق لالا موسا سے ہے اور اسی طرح ان کے بھائی ان کے بڑے اچھے دوست حیصل کمار مرلا چراغ پرار لالا موسا یہاں سے یہ شوق کرتے ہیں دوستو ان دونوں نوجوانوں نے دوزار سترہ میئے میں جیٹ میں انہوں نے اپنے شوق کا آغاز کیا اور اس سے پہلے کیتر کے مقابلے بھی انہوں نے دوزار سترہ میں اکھلے جس میں استاد سجاد اب گرپو ان کی زیرے نگرانی ہونے والے بیبی پیجن ٹورنمنٹ میں انہوں نے چیمپئن کا عزاز حاصل کیا اسی طرح لالا موسا سکی کی اربار تیز ہے تو دوزار سترہ کیتر میں یہ چیمپئنشپ بھی انہوں نے اپنے نام کی اس کے ساتھ ساتھ دوزار اٹھارہ میں ان کے اقام کے سامنے کا جیٹ کا اقام ہے ندیم اور شکر بٹ ان سے ایک مقابلہ سات اڑانوں کا مقابلہ تھا نو فابن کپر تھے اس میں وہ ایک مقابلہ بھی انہوں نے بڑی آسانی سے ان دونوں عزاز سے جیتا یہ جو مقابلے تھے یہ مقابلے تقریباً تین سال کے یہ مقابلے تیہ تھے ندیم اور شکر بٹ نے پہلے سالی مقابلہ آنے کے بعد اگلے دو سالوں کا مقابلے کی جو رقم تھی وہ یہ ان دونوں ساتھیوں میں یہ تیہ تھا کہ وہ مقابلے کے منصف کو ادا کی جائے گی انہوں نے اگلے دو سالوں کی بھی آر تسلیم کرتے ہوئے اپنے دو سالوں کی مقابلے کی رقم جو تھی وہ مقابلے کے منصف کو ادا کی اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ میں نے آپ کو صبح ایک سیڈنس بھی دیا تھا کہ آج آپ کو ایک ایسی چھر سے لیے جا رہا ہوں کہ جہاں سے پنجاب کے ایک بڑے نامور استاد سے ان دونوں بھائیوں نے مقابلے کھیلے اور انہوں نے ایبریج کے مقابلے ستر گھنٹے کی لیڈ سے انہوں نے جیتے وہ استاد کون تھے استاد آشب حسین آف سیانکورٹ اس استاد پیر موظم علی شاہ اس چھت سے انہوں نے اپنی اس چھت سے جس کا عوال میں آپ کو دے رہا ہوں اس چھت سے انہوں نے ستتر گھنٹوں کی لیڈ سے وہ مقابلہ جیتا آپ کی بڑی مربانی ہے آپ نے لارا جی کو یاد کیا فیصل بھائی چنگ کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جس طرح میں خجلات سے چلا تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چھوک کب سے ہے اور کیا یہ مرنوزی چھوک ہے آپ کا مرنوزی سے مراد نہیں کہ اب آئی ایک چھوک ہوتا ہے بسم اللہ السلام علیکم کمام دوستوں کو جو ریکھنے والے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے ان کو بھی اور یہ ہمارے لئے بڑے ازاد کی بات ہے کہ آج ہمارے یہ رحمتانے کمارا پہ جناب حاجی صاحب کا شریف فرمائے ہیں یہ جو شوک انہوں نے میرے سے سوال کیا یہ میرے پردازہ حالی صاحب اور والد صاحب کے بعد یہ چوتھی پیڑی میں یہ مجھے وراست میں یہ ملائے اور دوہ ہزار ستارہ کے چوت جب یہ اپنا میرے بھائی کاشوز دکلی سے پہلے اڑانے کا شوک کرتے تھے لیکن میں صرف اپنا شوک کرنے دانے کی ہاتھ تک بہت بڑا کرتا تھا لیکن کوئی وجہ کوئی ذریعہ اس طرح کا بنا کہ بھائی نے کارسے کو اپنے کاروں پر ایک مسروفیات کی وجہ سے شوک چھوڑنا پڑا اور جو ان کے محال تھے ان کو جو ہے یہ بات حضم نہ ہوئی اور ان میں ان سے مقابلے کے لئے پیار نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کارسے کو پوٹر پر حتم کی تو ان کا جو ہے یہ پروگرام بنا جی چلے پوٹر پوٹر سے حران اور بغیر پوٹر پوٹر کے جو ہے ان سے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا جائے لیکن میرا دوست ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے اس کو دعوی دی اگر یہ ہمیں بیلکم کر رہے ہیں کوئی بات نہیں تو ہم چھت تیار کرتے ہیں ہماری پھر وہ ہی میرا پوٹر پردری اڈان میں وہی سبب بنا کہ تین ماہ پہلے ہماری بھائیہ لگی اس کے بعد پھر ہمیں یہ چھت تیار کی اور اللہ تعالی نے ہمیں تین سال کے مقابلوں میں پھر لئی گی تین اڈانوں میں ستر سے ستر گھنٹے کی باز لیڈ سے ہم نے لیڈ پہ جا رہے تھے اور نو کبھوٹر کبھن تھے ساتھ کا ٹائم تھا جبکہ ہمارے جو ہے تین فٹوں تک کبھوٹر کمپلیٹ تھے نو کبھوٹر اور ان کے پانچ رہے گئے تھے اور انہوں نے میرے بھائی کاشف کو جو میں چاہتا تھا جو میرے دل کی خوائیت تھی کہ اس کو خود فون کر کے مبارک بات لیں یہ میں دل کی خوائیت تھی تو اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا کرم کیا سب کی لاج رکھی اور کاشو گھرگوڑ کو شکت پورا شکا بڑ ناستاد مخترم استاد یہ چین اور یہ سنسلہ کا بیوی پیلن میں مجھے بھی دیکھ اور اسے بھی مجھے بھی دیکھ مجھے بھی شور کرنے لگا کوئی بھی اثر زیلہ میں لبا ہو جن زیلہ جنم زیلہ مجرار کوئی بھی جو بھی ہوا ہے وہ میں نے یہ نام اس کرنے کی پوشش کیا اور پر پیالی سے پرانے ہونے چاہیے پھر جاگے بھی بوتر وادی ہوتی ہے لیکن شکر الحمدللہ ہم نے تین ہنے کی میند سے ان کی ون کی اس کے بعد دیزی پیجن سجار درگو صاحب کا ٹورنمنٹ اس میں بھی ہم چیمپنین بنے لالا موسا سی ٹی اور اس روننگ میں بہت اچھے نام اور استاد اس میں مجھوڑ تھے ان میں سے بھی ہمیں اللہ نے عزت دی اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا اور سعاد پھر اپنا ہمیں اس شوک اور دولت ہم حالے سے جو باہر شوک نہیں کرتے اور ہم نے اپنا افتاد عاشق صاحب سے جو ہے وہ ان سے چویس کی کہ ہمیں یہ ہمارے دفتے شوک ہے اور برائے مربانی یہ ایکسیپ کرے اور ہمیں اپنے ساتھ جو ہے ہمیں یارہ دن کی ابرت کا مقابلہ اور اس کا میں جو کریڈٹ ہے وہ میں کاشر گرگر کو اس سے پہلے میرے اتنا نام نہیں تھا یہ کاشر گرگر استاد لاجہ تیر عبیب استاد محترم جناب کاشر صاحب کے مامو ہیں استاد جو سب گرگر نہایتی محترم گجرات سے ان کا سلسلہ چلا رہے ہیں تو یہ سارا اور لالا موسا کے پلینٹ فارم سے ہمارے کتنے ہی بھی اللہ تعالی نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں اللہ اللہ کے حضور اس کے بعد ہمارے سیر و مرشد اور ہمارے ساتھ گرامی اور اچھے دوستوں اور پورے لالا موسا کے جو ہے نا وہ میں نام کروں گا اور شکریہ دا بھی کروں اپنے کاشر بھائی گا کہ انہوں نے جو ہے وہ کبوتر پرونی میں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لیٹھے گئے چلیں سباہ توب بہت شکریہ آپ نے اوال سنا اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ موسا کے ساتھ موجود ہیں تو دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں میں ایک بات کا تذکرہ کرتا چلوں کہ جو مجھے پہلے انٹروں میں اس بات کو کہنا چاہیے تھا ساری فرض ہے دوستوں سرزمین لالا موسا سے اطلاق سوفی محمد افضل صاحب مرہوم جو کہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے اس شعبہ میں تقریباً آٹھ نو دس سال مجھے ہو گئے ہیں آپ کے اس شعبہ میں میں نے اس شخصیت کو انتہائی بزرگ بڑے شفیق اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل کی جو تمنہ پوری تھی ہے وہ کام لوگوں کے حصے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ عمرے پہ گئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ مرمدہ بھی میرا مرخن ہو تو دوستو اللہ نے ان کی وہ خواہش پوری تھی وہ عمرے پہ گئے مدینہ شیف میں ہی ان کی ان کی وفاہت ہوئی اور انہیں جنت البقی میں جو ہے وہ دفنایا گئے اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نظر کرے فیصل کو بھی جو ہے ان کی صحبت رہی ہے فیصل کیسے سعید سعید مجھے جتنا وقت بھی آپ نے سعید سعید موکم جنہ عزت مار میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کے لئے کچھ کہنے کو وہ نہائی تکھی بے پاگ نڈر اور میں نے آج کل اگر آپ کو کسی سے کسی چیز کی ضرورت پڑھ جے نا تو ایک من گھڑک کہانی بیان کر اس لینے کو ملتا ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں ملتا اور استاد محترم جناب عزت صاحب ایک ایسی شخصیت ایسی بردی میں وہ آپ کو بتا دیتے کہ یہ پرندہ اگر میں نے آسے ساتھ دی کہ پرندہ اس کو بیماری ہے کسی قسم کی بھی تو وہ بتاتے نہیں تھے بیٹا اس کو یہ چیزیں یہ پنساری سے دو پانچ داس یا بیس یا پچاس کی ملیں گی لیکن یہ کام جو ہے نا وہ خوزن سے بھی ابا ہو جو ہے چالی ساتھ بیس میں جی پوٹی آگئی ہیں تو یار یہ کیا کام کریں وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو بھی لفاظ محبت ملکہ ویسے جیسے بھی ملاقات ہوئی جو ان سے بیان ہوئے نا وہ ان کا خاص ہی ملکہ گھتا تھا اور ان کا وجود تک دنیا میں راہ ہے دائری ان کی عبادوں میں محبت ان کی ہر کام میں محبت محسوس ان کی مندر سمائی اور اس کے بعد جو چاہتے تھے لالا مستق حوالے سے انہوں نے سیالپورٹ اپنا فیصلہ بارش ہو کی ہے اور ادھر آ کے انہوں نے چند شرطوں سے شوف کی ہے لیکن شاید ان کے میار کی نہیں تھی تو انہوں نے بائنڈ اپ کرتے ہوئے جو اپنی باقی زندگی جو ہے وہ حدمت گزاری میں گزاری ہے اور ساتھ کوئی اچھا مل گیا تو بتا دیا نہیں ملا تو کسی کو یہ شکوش قائد نہیں کی خیصل نہ رہی رہ تھے میں نے میری ان سے بازارتہ کے ان پر تین یا چار ملاکات ہوئی ہیں مگر ان تین چار ملاکات میں انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا رہی تھا اور آج ایسے موقع پریاد آئے کہ کاش کہ آج وہ زندہ ہوتے ان سے آپ اسی ملاکات کروائی جاتی تو پھر اگر آپ ان کی باتیں سنتے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ انہوں نے اپنے اس فن میں کس طرح کی زندگی بزاری ہے فیصل ہوئے ہیں ہرگز نہیں تو ان کے بہت سارے چانے والے ایک دوست ہیں ڈنمارک میں میرا زین سے نام لے گیا ہے مرزا شامس صاحب وہ ان کے بہت چانے والے تھے ڈنمارک سے اگر ہمیں دیکھتے ہیں تو شامس بھائی آج صفی محمد عفضل صاحب کی یاد آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے افتار جو ہیں اچھا کردار جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے بے شک یہ جسم خنہ کو ہم نے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے مگر دنیا میں جتنی بھی ہستیاں اپنے چوبہ زندگی کے مطلق ان کے فن ان کا افتار ان کا کردار ان کا بولنا اچھا رہا ہے انہیں لوگوں نے یاد کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ ہم میں موجود ہیں تو دوستو وقت بہت ہو چکا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس نوجوان کو متن پرور کا چون بھی دکھائے جائے پہلے رہا تھے جائیں مجھ سب جائیں جاؤ بھنگل پڑھائیو بھنگل ڈالے ہاں جی پہ جی پہ عزر بٹ صاحب میرے پہ آریج قویت ویہرین جی عزر بٹ صاحب جی خیال خیال میرے پر گویت بیٹھنے تو انہوں بے جی یہ شوک ہے جی نمی دکھ کرو بھائی خیال صاحب اور آدھا جی بریڈر کبوتر نہیں بھائی خیال اور آدھا جی موسیقا 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 یہ شو ہو گیا جناب پھر میں نے پرواہ دیا بائی لکھا بائی لکھا بائی لکھا بائی لکھا بائی لکھا بائی لکھا بائے لکھا بائی لکھا بائی لکھا موسیقا 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 فیسن صاحب لالنگ صاحب گجراد یونہ در بریڈر کبوتا میں جی یہ جی اپنا ریڈ کلر میں ہے یہ جوڑا ہے یہ انڈین کامڑا بولتے ہیں اس کو یہ والے یہ کارکی بریڈا ہے اور یہ اوپر ہے بلیک والے یہ بلیک کبوتا ہے میرے اس کے بعد یہ چوئے موتیوالی مادی ہے اور سابس یہ ہے یہ بٹیرے پینٹیوں والے ہیں یہ بٹیرے پینٹیوں والے ہیں یہ بلیک نار ہے اس کے بعد یہ اپنا یہ جوڑا ہے جو یہ ڈب والا کہہ سکتے ہیں یا کسوری ہے یہ پرانے ہیں یہ پٹھیاں پٹھی ہیں ان کے جو بڑے والے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی نیکس ٹائم آئیں آپ کو تھوڑا سا آپ کی شوق میں تھوڑا سا عورت دافت کریں یہ دیکھنے والے ہیں یہ دوست دیکھنے والے ہیں یہ دیکھنے والے ہیں یہ تائم ہاں 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 لیٹ ہو چکی ہیں یہ ایک اوثر ہے یہ بھائی ہے لالا موسا جی ایو نا دے بریڈر کبھوتر نہیں جی یہ بھی ہمارا پرانہ کبھوتر ہے یہ ہے جی پٹیرہ کبھوتر ہے یہ اپنا بلیک چھٹو مالا یہ بھی ہمارا پرانا کبھوتر ہے اور اس کے بعد یہ بائٹ کبوتر ہیں اور اس کے بعد یہ لاکھیں ہیں یہ لاکھا نارا ہے یہ فرانسہ نارا ہے یہ فرانسہ یہ موتیوں والے فرانسے ہیں یہ بھی بائٹ ہے یہ بھی چوہ نارا ہے یہ والا موتیوں والا یہ بنگلے ٹیڈی ہیں ان میں سے آئیے بنگلے ٹیڈیوں میں سے اور اس کے بعد یہ بھی بلاک نار ہے گھر کا بڑا یہ کا لیمو والے ہیں یہ فروز تریوں میں بلاک گھٹے بڑے 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 پڑے گیا یہ ناسیوں والا خروجتر ہے میرے پاس پرانہ یہ مجھے گفت کیا تھا راجہ تہر بیگا ان کو حرون صاحب نے دیا تھا یہ نار اس کی بڑے اچھی پراغدس ہے اسی طرح پوچھر یہ گرمی کی وجہ سے جی یہ نار اور مادیاں لیدہ لیدہ کین ہی ہیں یہ مادیاں ساری یہ بٹیری مادیاں یہ پہنتیوں ہی مادیاں یہ نار اس کے اور اپنا ان کے لیدہ ہیں یہ جوڑے توڑے بھی ہیں یہ فتانگ مادیاں لال گلے والی فتانگ یہ رامپوری ایک بریڈہ ہے یہ بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی رامپوری پتھی ہے اور اساتھ یہ بلیک کی پتھی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے چیز را بھی بڑھ میں ہے یہ جو آنا یہ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ہمارے یہ جو آنا یہ سامنے رکھے ہیں اس کے بعد یہ فروزبری مادی ہے پیچھے آگے یہ ڈب والی پٹھی ہے یہ میں نے بانکوں میں اور ٹیڈیوں میں سے بنائی ہوئی ہیں یہ چٹ کرنے یہ بھی پینٹیوں والی پٹھی ہے یہ جناب جو ابھی شوق جو نظر آ سکتا تھا نا وہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے اللہ کرے آپ کو پسند آئے کیونکہ ہر ماشاءاللہ میرے دوستوں کے پاس کبوتر پرومی صاحب بڑے بڑے میں نے پرندے دیکھے ہیں یہ بندہ نہ چیز کا یہ نارموسا شوق اللہ کرے آپ کو پسند آئے اور آپ دعا کریں میں بھی صاحب صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں بہت بہت مربانی شکریہ جن لوگوں نے یہ آن لائن ہمارا ساتھ دیا ہے کمنٹس کی ہیں اچھے اچھے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں میرے حالوں ہیں یہ بائی جن ہیرا جو حاجی ماجد صاحب کے ساتھ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی میرے نعرہ ہیں جو جوڑوں سے لعدہ کیئے ہیں بائی فیصل صاحب لاللہ موساہ جی یہ نعرہ سارے ہیں یہ کالے موو والے ہیں بیچ میں پہنکیوں والے ہیں اور اسی طرح یہ رامپوری یہ نعرہ پٹھا گھر کا وہ کارنر میں دیکھیں یہ فروزبوری کھوٹر ہے یہ پرانے ہیں میرے یہ بلیک چھٹے والے کھوٹر اور یہ میرے حالوں کا بھی تارب کروائیں جی یہ میرے انکل شوکر ہے جناب یہ عزاد کشمیر کوٹلی سے ان کا تلق ہے پڑیر میری محبت کے لیے پیار کے لیے جو ہے ناو بیر فیملی سے میرے پاس اصل سربراہ یہ ہی ہیں اور انہی کی کسیڈی میں ہیں میں تو کام اور مزوری کی مصروفیات کی وجہ سے بہت کام ڈائم دے سکتا ہوں تو باقی جو یہی مجھے شوکروا رہے ہیں اللہ ان کو سیب دے اور ان کو جو ہے وہ وہ سارا میں تھانکس کھول ہوں ان کا شکر گزار ہوں یہ کالے موو والے ہیں یہ لال ڈبے ہیں یہ آگے وہ ڈب والا پٹھا ہے آگے اس کے آگے ہے یہ ایک یہ والا نارے جی اس کو بولتے ہیں اس کا نام یہ میرے ذہن میں اچانت سے آرہا یہ 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 چندو کبوتر ہے چندو بریڈ ہے یہ ایک دوست ہے یہ لال موتی ہے یہ بریو دوستا ہونے جگہ اندرس کو مار رہے ہیں یہ یہ آپ کو جناب ایک سپیشل بریڈ جو میں اپنے انکلو بریو دوستا ہوں انکلو بریو دوستا ہوں اہدر وہ درودہ دکھاؤنے میں دکھانا ہوں فیصل بھائی صاحب بنا دے جی ہے مادیاں نے جی ہے ساریاں نارو جی پہلا تو انہوں نارو ہائے نے انہوں مادیاں وہا رہے ہیں جی فیصل بھائی صاحب بنا دے کر دے کبوتر نے جی بہت اللہ کبوتر نے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آدھا نظر نہ لگے بھائی جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر نہ لگے بھائی جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظر آدھا نظر نہ لگے بھائی جی مکر صحب راہے لگے بھائی جی لگے بھائی جی ماشاءاللہ بھائی جی موسیقی موسیقی کیونکہ میں میری کاسٹ ہے میں کمار کاسٹ سے جو ہے وہ بلائن کرتا ہوں تو یہ میں نے اپنی کاسٹ سے یعنی کمار بریڈ سے یہ میں نے اپنی ایک کوشش کی ہے پیشاں کو تھوڑا پلو میں پیشاں پیشاں اندر تھلک دیکھ پہلے یعنی ایک میری کاسٹ ہے کمار اور کمار جو ہے اس کے نام سے میں نے اپنی ایک بریڈ کوشش کی ہے بنانے کی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سب کو پسند آئے یہ دعا کریں سب دو سمائے یہ بندانہ چیز ہے تو بازائید یہ کبوتر ہے جس کے پاس ہیں جو دانہ ڈالتا ہے اسی کی ہیں تو یہ کوئی آگے پیچھے بریڈ یا بلٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک نسل کی شکل احتیار کرتا ہے اور اگر وہ اچھا نام پیدا کرتے ہیں یا اس پہ فائٹ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اس کا حق بھی ہے کہ اس کے ساتھ لیٹڈ کیا جائے تو اسی حوالے سے جو ہے آج میں جو ہے وہ آپ کو ایک کمار بریڈ کے نام سے جو ہے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے باقی اللہ کرے آپ کو پسند آئے یہ پتھا ہے جی یہ ابھی پہلے دستے کا ہوا ہے یہ اس کے پا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پا رہے ہیں اس کے یہ پہلے دستے کا ہوا ہے ابھی کچھ چار پانچ دن پہلے اس کی یہ کلی جو ہے وہ پوری ہوئی ہے لاس والی کنی یہ پکڑنے سے ٹوٹی ہے ابھی میرے سے تو یہ اس کی جو باڈی سٹیکچر ہے اس کا یہ میں نے تین چار جو ہے نا بلڈ اپس میں جو ہے وہ میں اپنا میل کروا کے تو یہ یہ جو صورت ہے وہ قدرتی سامنے اس کا وجود آیا ہے تو یہ اس کا مجھے جو رنگ ڈوریں آنک وغیرہ اوبر تیوی ہو اور چٹکنے بھی ہوں اور نوک بھی نوک کے اوپر بھی جو وائٹنس ہو مجھے بہت پساننا ہے وہ تو میں نے اپنا شوق پورا کیا آگے آگے میری کسی بھائی کو اس کا ہو تو اس کے بعد یہ اس کے جو ہے وہ پنیوں کا کلر ہے یہ یہ شیڑ ہے یہ جی اس کے پنیوں کا کلر ہے یہ یہ ہلکا سا جو ہے نا وہ بلیک جامنو شیڑ دیتے ہیں یہ والے تو یہ تصویر ہے اس کی باقی اس کو میں چھوڑتا ہوں اکیلے میں اس کی بنائے یہ جی کمار صاحب چل رہے ہیں کمار بریڈ سے منسلک فیصل بھائی لالا مصادر جی فیصل کمار مشہور نے جڑے او نا دی کمار بریڈ ہے جی تو دعا کیجئے گا باقی یہ میں نے چھوڑ کے دیکھے ہیں یہ سیانب تو ان میں بہت زیادہ سمجدار تو بہت ہیں اور ابھی پکی پھرتے دیں گے ان کو گرمی میں ٹمپریچر میں تو تب بھی پتا چلے گا ابھی تک تو ماشاءاللہ میرے پاس اس کا رزلٹ ابھی تک جو ہے نا یہ اپنا فرس چائلڈ ہے اس کے بعد چار پانچ باقی آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کریں مزید کسی اللہ والے بندے کی شوق والے کی اس پر نظر پڑے اور اس کے لئے دعا کریں اور اس کی دعا سے جو ہے نا مزید کوئی جناب کوئی اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو کہ اچھا اچھا ہو اچھا اور اچھی اس میں کوئی آتے آنے یہ میرا اپنا یہ فورت پورشن ہے یہ اس میں میں نے نار چھوڑے بھی ہیں جو جو ان بریڈ ہو چکی ہیں جی زیادہ تا بچے لیئے ہیں جن کی بریڈ لیئے ہیں اب ان کے بچوں کو میں گرمی میں ٹمپریچر میں چیک کر رہا ہوں تو دیکھیں کیا ارزلٹ آتے ہیں جن کا ارزلٹ اچھا ہے وہ رکھوں گا یا جوڑوں گا ساتھ باقی ہے جو علیدہ کر دوں گا یا اوٹ کر دوں گا یہ نار ہے اور سیکنڈ پہ جو پیچھے ہیں بیک سائٹ پہ وہ ان کی مادیاں پڑی نہیں ہیں ان ناروں کی یہ بلیک میں ان میں بلیک شیڈ میں بھی ہیں وائٹ بھی ہیں یہ گولنڈ موتیوں والے ہیں پٹھا اسی طرح یہ سیال پڑ بریڈ میں ہیں یہ سارے کراس میں میں نے لگائے لیتے ہیں یہ سارے ادھر بھی دیکھیں یہ یہ کاراٹ ڈباری سے بہتے ہیں وہ بہت دوسوں کو بڑا بہت دوسوں کو بڑا بہت دوسوں کو گئے ان کا تو یہ ایک بہانہ یہ ہے یہ شوک کروانے کا چاند دوسوں سے جو ہے وہ تو واہ ہو جائے گی شوک ہو جائے گا یہ اب اس کے سامنے ہیں اسی پورشن میں اس کے فرنٹ پی ہے وہ بھی میں آپ سے شوک کر آکا لائٹ آن کیجئے نا ذرا یہ چاند پیر ہے جی میں نے یہ پٹھیاں پٹھیں یہ کر کے وہ سب سے نیچے والے پورشن کے ان کو پٹھیوں پٹھیوں کو میں نے جو ہے وہ اب آپس پہ لگا کے دو جو لیلے نہیں ہیں میں نے ان کا کلر بنانے کے لیے میں نے یہ رکھنے میں ہیں یہ چار جوڑے میں نے لگائے ہیں پانچ یہ میرے پیارے دوستوں پیارے بھائیو یہ کمار سرکار کی جو ہے وہ رحمت حانہ کمارہ پہ جو جناب جی فرس جو اوپر سب سے اوپر جو پلنگ چھاتا ہے جہاں پہ پرندے اڑائے جاتے ہیں یہ اس کا منظر ہے وہ سامنے والے ہیں بیک سائٹ کھڑا Bake Biya کھڑوں کے آگے بھی جال لگے میں ہیں یہ لائٹیں ہیں یہ ایک فرنٹ پہ اوپر بڑی لگی ہوئی ہے یہ نیچے ایک لگی ہوئی ہے اس کے پچھے بیک سائٹ پہ لگی ہوئی ہے واقعی یہ چھوٹی ہیں اسی طرح اس کے سامنے میں نے بچے چھوڑنے کے لیے یہ لہوری چھات میں نے بنائی ہے یہ لہوری چھات ایک لائٹ لگائی ہے گو یہ لہوری بار لگی ہوئی ہے تو یہ ایک ایک یہ کھڑے ہیں نیچے سے جو بچے جو تیار ہو کے آتے ہیں یہ اس پہ فرس ٹائم اور سیکنڈ جب یہ ہلائے جاتے ہیں اڑانے کے لیے تو یہ اس پورچل میں آ جاتے ہیں نیکٹ والے میں جی تو یہ بھی بچے میں آپ کو بعد میں چیک کرواتا ہوں یہ ہیں جو یہ جو کبوتر باقی بچے تھے ان دنوں دن موسم بہت زیادہ حراب رہا ہے کبوتروں کا حوالے سے جو نہیں آئے جن کے رات گزر گئے ہیں یہاں ہارے بدل یہ وہ لے گئے ہیں تو یہ میرے سارے اڑتے میں ہیں یہ میرے سارے پیجن جو ہیں یہ میں نے اب کوشش کیا ان کو جو لائٹ میں ان کو جو ہے نا وہ پریکسٹ دی ہے باقی دعا کریں کیونکہ اب جو زیادہ تر کبوتر پروری یہ کبوتر بازی ہیں نا جو یہ ماشاءاللہ دو سب آپ زیادہ تر جو ہے نا وہ باہر سروننگ میں لے گئے ہیں کھلی جگہوں پہ جہاں پہ جو عرد گرد نہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی جال والی چیڑی ماری والی چھت نہ ہو دسٹربنگ نہ ہو لائٹ میں گھر آجے تو یہ شہر ہے یہ لانا موسا مین سیٹی ہے یہ نزد بلال مسجد ہے اس کے ساتھ ہی یہ گردوارہ سکول بھی ہے حقب میں اور ساتھ اس کے جو ہے یہ رحمت تھانا کمار ہے جناب جہاں سے میں آپ کو شو کرو آ رہا ہوں تو یہ لانا موسا کے مد میں جو یہ چھاتا آ جاتی ہے تو گردوارہ بہت سارے جو ہے جہاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا بڑتا ہے لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کہ جو پہلے سال دوزہ ساترہ میں بھی جو ہے وہ ہمیں بڑی اچھی کامیابیاں ملیں اور دوزہ اٹھارہ میں تو بہت بڑا سپرائز ایک ورلڈ فیمس استاد محترم جناب عزت مار جناب اللہ حضرت استاد آشک سین صاحب اور ان کے شگرد ہیں وہ بھی استاد ہیں پیر موجولی شاہ صاحب کے حلاف جناب یارہ دن کی ایورج میں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ گیارویں پھرت میں پجتر سے اسی گھنٹوں کے رون بول سگر میں جو ہے وہ کامیابی دی ہے یہ نعرہ سارے اور ساتھ یہ مادی ہیں یہ مادی ہیں یہ نیکس والے یہ حاجی صاحب ہیں جو ہے حاجی عبد الماجی صاحب وہ ان کے گھٹنے میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ خود اوپر والی چھات پہ نہیں آسکے تو ان کے دوست خیرہ صاحب میرے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے برپور موقع فرام کیا ہے کہ آپ اچھے سے اپنے پیجن کا جو ہے اپنے پیر کا جو ہے وہ آپ شوق کروا سکتے ہیں جناب ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے برپور طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے پیجن دکھانے کے لیے میری بڑی خواہی تھی اور شروع شروع سے میں تو میں بہت زیادہ جناب کنفیوز تھا کہ یہ میں کیسے کرواؤں گا کیونکہ میرا فرس ٹائم تھا تو شکر اللہ اللہ یہ آپ لوگوں نے پسند کی ہے لائک کی ہے دوائیں کی ہیں تو میرا ہونسلہ بھی بڑا ہے اور میں جو ہے وہ آپ جو فیس ریڈنگ میری ہے وہ شوق کرانے کے جناب کے مطابق ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ قرار ہوں یہ گھر کی پٹھی ہیں یہ کالی آنکھ میں لیکن میں اڑا رہا ہوں فیصل بھائی جی لالا موسیٰ دو جی اے انہیں دے پروازی کبھترنے جی فیصل کمار آف لالا موسیٰ جی پروازی کبھترنے جی انہیں دے پروازی کبھترنے جی بچے نہیں سارے جی یہ جو بچے ہیں یہ ہم نے اڑھائی رہے ہیں یہ پروگرام بنا رہے ہیں یہ بچے ہیں جن کو ہم پھرتے دے رہے ہیں یہ چوبیس جون کا جو ہے وہ پروگرام دعا کیجئے گا بلکہ سب کے لیے جو چوبیس جون کو مقابل یہ چوبیس جون کو یہ بچے ہیں میرے پیجن کے تیس بچے میں نے یہ نکالے ہیں جو ان کو اڑھا رہا ہوں یہ بلیک ہیں لال بند ہیں تو کل کا ناغہ تھا آج میں نے اڑھائی ہے ماشاءاللہ آج لوکل پھرت میں تو بڑے اچھے جو بیٹھیں ہیں آپ دیکھیں نیکس ٹائم اور ایک خاص چیز میں میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں دیکھیں دنیا میں یہ واحد چیز پرندوں میں ایک ایسی چیز ہے جو سب سے وفادار اور مصوم ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے میری دس نمبر پٹھی ہے یہ گھر کی یہ دس نمبر پٹھی ہے اور یہ آج ماشاءاللہ پانچ بجے حاجی صاحب میرے پاس آئے ہیں اور پانچ بج کے بیس منٹ پہ یہ بیٹھی ہے تو اور یہ اس نے جو ہے اس کا دشمن ہے جو لگڑ یا بیری پر بغیرہ بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اس کو لہو لہان کیا ہے اور یہ اس کے ذہم ہے ابھی میں نے اس کی جو مرم پٹھی بغیرہ لگائی ہے یہ دو جگہوں پہ ایک رائٹ اس نے یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے اوپر وار کیا ہے یہ نیچے بھی آپ کو نظر آ رہے گی لیکن یہ شکر الحمدللہ بہت ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھر میں بیٹھی ہے کوئی پرابلم ہے کوئی اس نے ابھی تک ظاہر نہیں کرائیا صبح صبح پانچ بجے اڑے نہیں ساڑھے پانچ بجے پانچ پانچ پہ انتیس پہ اڑائی ہے اور پانچ اکیس پہ بیٹھی ہے تو ہمیں دعا کریں کہ ٹورنامن میں بھی یہ ایسی ہو کیونکہ بہت سارے دوستوں کے جو ہے ٹورنامن اور بازی نہیں پتہ نہیں جب ٹورنامن ہی ہوتا ہے یہاں کوئی بازیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو اللہ کرے کہ جیسے عام لوکل پھرتوں میں ہوسا ہے ویسے ہی پلائنگ میں ہو پکوں میں تو باقی اس کے لئے دعا کیجئے گا اللہ باقی جی باقی اب جناب باقی یہ بچے ہیں جو ابھی نیچے سے میں نے کھڑے سے لے کے آیا ہوں یہ ایک ایک دو ایک ایک پرکیں ہیں دو دو پرکیں ہیں ان کو جو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناغے والے دن ان کو چھوڑوں گا باہر حال آؤں گا جو میں نے جوڑے جو چیک کیے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کیے ہوئے ان کو بھی میں جو ہے وہ چیک کروں گا اور جن یہ دیکھ لیں یہ میں نے کوئی روکے نہیں ہے کہ میں نے یہ کارڈنے ہیں ان کو جوڑے لگانا ہے میرے پاس یہ جو سرے چوئے ہوئے رہے ہیں جو بھی پرانے استادوں کی ہے جیسے جیسے بولتے ہیں تو ویسے ہی میں نے یہ چھوڑے ہوئے ہیں فیصل بھائی اب لالہ موسیٰہ تو براہ رہاست تو انو جی بھائی فیصل نے کبوتر دکھا رہے ہیں جی اب بچے نے جی بٹھیاں بٹھینے جی بچے نے تورنامینڈ با سے تیار ہو لینے جی یہ بچے یہ نیچے بھی ہیں باکہ انجاز چاہیے چلو اتھلے چلو طرح کے گناہ اور بچے حضرت بچے حضرت صاحب بچے حضرت میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں جے جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا لائکس کی مختلف کمنٹس دیئے دعا گوئے ہیں دیکھنے والے سننے والے اور کسا کلامی خوبصاہی یا کوئی ایسا لفظ آپ کو جو یا شوک آسان نہ آیا ہوتا اس کے لئے مادرت باقی جناب 24 آور لالا مصا کے حوالے سے پلیٹ فارم سے جناب جتنے دو صاحباب ہیں میرے لالا جائز جائز دنیا سے گزر چکے ہیں یا موجود ہیں جن کو شوک ہے ان کے لئے ان کا منوکر ہوں ان کے نام ہیں ہمارا سارا شوک میرے پیر بھائی ہیں خلیفہ اپنا شباز اور ہماری دفع میں ہے گجرانوالے سے ساتھ راشد اور ان کے خلیفہ اپنا میزہ شمہ صاحب دن مارک اس کے بعد جناب ان کے ایک بھائی ہیں اسد تو اسی حوالے سے اسی طرح جو ہمارے ٹیم ورک کا حیصہ ہیں خورم جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے کریچی گئے میں ہیں اور ہمارے سوفی افضل صاحب کے بعد ہمارے بیسٹ اولڈ اس گولڈ ماسٹر شفیق صاحب جو کسی طرف اور نام کے محتاج نہیں ہیں ان کے دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ وہ سکول ٹیچر ہیں اور ہمیں ٹائم اور سکول کے علاوہ بھی ٹائم دیتے ہیں تو سب تمام دوستوں کا بہت سارے نام ہیں میرے ذہن میں تو ایک دم سے اب ٹائم نہیں ہمیں لے نہیں سکتا تو سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ بلکہ میرے استاد محترم استاد یوسف صراف صاحب آپ گجرات اور باقی انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو شوق کرانے کا اگر پساند آیا تو انشاءاللہ ضرور پھر کرواؤں گا بہت شکریہ اللہ حافظ آج جی فیصل بھائی صاحب اور اندر پھر لے جی سیٹا پہ جی سارا میں سب نہ پوشن تے کھلوتے ہیں سب نہ اٹھتے جی چلو جی فیصل بھائی جی تھیلے چلیے فیصل بھائی ٹور کے تھلنے رہے سیدو دونوں چھتہ دا منظر رہا رہے ہیں جی فیصل کمار آف لالا موسا جی کاشف زرگر صاحب دونوں بھائی دونوں دوست ایسے چھتو شوق کر دینے جی فیصل کمار کاشف زرگر فیصل کمار فیصل کماری مہمی رہنا نا فیصل کمار صاحب لالا موسا کاشف زرگر صاحب دوے پائیرال کے شوق کر رہے ہیں جی چھتو جی کاشف زرگر صاحب سامنے بیٹھے ہیں جی کاشف زرگر صاحب لگو پائیر رہنم کمار موسا جا فیصل کمار کسف زرگر صاحب کمار موسا جات پیر بیٹھا ہے جی تھرگر صاحب اور میں آپ کو اچھوں کو اچھے رہے ہیں جو جی جو 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 شکر یہ ہمارے ملک آرفین صاحب ہیں جی ملک آرفین سلیم صاحب یہ ہماری ماشاءاللہ یہ کسی طرف کے متاج نہیں ہے یہ ان کا ماشاءاللہ ٹریڈنگ کا کام ہے ملک آرسن ٹریڈنگ آف لالا موسا تو ہم بے حد مشکور ہیں ان کے کہ اپنے ایسپنسیف ٹائم میں سے یہ ہم غریب بندوں کے لیے نکالتے ہیں آتے ہیں برنا بڑے لوگوں کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے یہ ہمیں ہمارے بائی بھی ہیں دوست بھی ہیں سہیلی بھی ہیں کم وقت میں بہت زیادہ پیار ہوئے ان سے ہم مزاجگی کی صورت میں تو ہم ان کے بے حد بہت ان کے لیے دل کی اثر گہرائیوں سے دعا گو بھی ہیں اور بھی بہت کچھ لیکن الفاظ نہیں ہیں تو اس کے علاوہ یہ علی بھائی ہیں سامنے بیٹھے ہوئے یہ علی بھائی ہیں ہمارے جناب اور کدھ رہے ہیں ملک اپنا سرفراز سرفراز راؤ صاحب ہیں جی وہ سامنے نہیں آرے بتا نہیں کیوں نہیں آرے کیا وجہ ہے باقی جو ہمارے جو اپنا ملک سے آؤٹ آف کنٹری ہیں ہمارے محبت والے جن کو ہم چھت مالک بھی کہہ سکتے ہیں یہ اٹلی سے ٹھیک ہے ہمارے محبت والے ہمارے محبت والے ہمارے محبت والے تو دوستو آپ نے آج لانا مجھتا کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ پھولکلت دور دکھانے مہیرہ آپ کو کامیاب رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ساتھ کا آواز بھی لیا میں سمجھتا ہوں کہ دو سارا کارترکی اس ساتھ کی دو سارا کارترکی فیضر رضا رہی ہے تو بڑا شاندار ان کا چوکرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ دو تو ابھی آپ سے بھی کارٹ بسیو ہو رہی تھی فیصل بھائی سے تو ماشاءاللہ ان کے آن جو کبوتر ہیں یہ جو دو کبوتر میں آپ کو رکھانے جا رہے ہیں فیصل بھائی ہے جو آپ کے ہاتھ میں یہ کبوتر ہے یہ لگ تو یہ کبوتر ہے کیا آپ کیا آپ کیا نام دیا ہوئے ہیں یہ حالی صاحب ہمارے پاس اتنا لالجتے نہیں ہیں جو لوگ گزر چکے ہیں جن کو شوک تھے کیونکہ اب فگر بہت کم ہیں جنمن شوک کرنے والوں کا تو ہمارے پاس جو بھی جو بھی استاد آتے ہیں وہ جس نام سے ان کو نام دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نے دیکھے نہیں ہے لیکن ان کے بخول آگے ہم نے ان کے پتھیاں پتھیں بنائے تو ان میں سے یہ بلڈ آر ہے ایک ہمارا دوست ہے نام جسی بچی ساتھ ان سے ہم نے جرارت میں جرارت میں مزارت میں مزارت میں کبوتر لیا مزارت میں ہم نے دیکھا کہاں کہاں ایک یہ تو یہ گھرکیں ہیں یہ دورے دستے کے ہوگئے ہیں تو ماشاءاللہ ہم لال آنکھ والوں میں بھی ڈالیں اس کے بعد سیالکوٹی پیور میں بھی ڈالیں تو یہ ہمیں اچھا کام دے رہے ہیں اچھی پروازے دے رہے ہیں ابھی بھی ان کے جو ہے وہ دوترے بوترے بچے اڑ رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں جو ہے وہ فیشن بہت زیادہ ہے اور زیادہ سر کبوتر جو ہے خوشن کا زیادہ کھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے سپاکوں کے پاس ہیں وہ بہت نارمل ہوگی لیکن پرواز میں وہ بہت زیادہ مہارت رکھ رہے ہوں گے تو یہ ماشاءاللہ ہمارا جو اس کی فیس ریڈنگ بھی بڑی ہے بارڈی سٹیکچر بھی بڑا پاکٹی گئے تو ہر حوالے سے جو ہے نا یہ ہمیں وہ جارہاں گے ہماری پرسکتے کا بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ایک ہی چولی کے بہت زیادہ بہت زیادہ ہماری پرسکتے کا بہت زیادہ شام کا ٹائم ہے اس لئے جب ہمارے پی دن کی مارڈلنگ اچھی نہیں ہو رہی لیکن اگر سپیکر اپنے دعا جاتے ہیں وہ ہر حوالے پاکٹی گئے سپیکر اپنے دعا گئے ہر حوالے پاکٹی گئے ہوئی ہر حوالے پاکٹی گئے تارف یہ بھی شخصیت کسی تارف کی مہتاج نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے بھائیں ہیں ہم کو بھی ہم جو ہے وہ اپنے سانس سمجھتے ہیں تو ان کا میں نے بہت لیب نام لیا لیکن شکر ہے کہ یاد آگیا وہ یہ نہیں کہیں گے کی بھی نام نہیں لیا اگر سو رہے ہیں تو میرے تک سے بہت بہت سلام پیاد تو دوستو آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ عید کے فوراً بار رمضان شیف کے فوراً بار یہ میرا پہلا وزٹ تھا اور میں انتائی متکور ہوں استاد آجا طہر عبیب آفتون اسی طرح استاد یوسف صراف آف گجرات ان دونوں شخصیات کا کیونکہ حیصل کا جو طلق ہے یہ استاد یوسف صراف آف گجرات سے ہے اور اسی طرح کاشب بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے بھائی بھی ہیں اور یہ دونوں بھائی جس چھت کا میں نے آج آپ کو وزٹ کروا ہے ساتھ پہ یہ دونوں اکٹھے شوک کرتے ہیں راک شف درگر جو ہیں وہ استاد راجہ طہر عبیب آفتون اور میں سمیٹا ہوں کہ ان کا پنے کبوتر پلوی کے حوالے اس کے علاوہ بھی میں سمیٹا ہوں اس رائے علمگین میں ان کا ایک سیاسی سماجی حوالہ بھی ہے اور بڑے متعلق نظر آتے ہیں اپنے سلسلہ میں ہم ان دونوں سازہ اکرام کو بھی مبارک بار پیش کرتے ہیں کہ ان کے دونوں شاگردوں نے علیہ جو شوک کیا ہے دوزار سطح میں بڑا شاندار سیٹر میں بھی وان ٹو ون مقابلوں میں بھی ہم ان دونوں سازہ کو بھی مبارک بار پیش کرتے ہیں کاشر زرگر کو بھی فیصل کمار کو بھی دوستو فیصل بھائی کے پاس ایک بہت بڑی تھوڑا سا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ملا انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو دن کے وقت آپ کو ان کا باقی شوک بھی کروایا جائے گا کبوتر آپ نے دیکھے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑا موسیٰ کا ایک بیٹین شوک اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چھٹ کے جو ریزلٹ ہیں کیونکہ وہ اپنی نئی چھٹ جو ہے وہ پھیر سے باہر بنانے کا اعدادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا چھوک دیکھنے کو ملے گا میں اپنے انہی قرآن امخواست کے ساتھ فیصل کمار مرلہ چراغ قرآن لڑا موسیٰ ان کی چھٹ سے لڑا جی آپ سے اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جنتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جنتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی قرآن کے ساتھ اپنے کیمرہ مین لڑا موسیٰ سے آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی